اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سے چند دن پہلے یوٹیوب پر کمیونٹی ٹیب میں میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے قرآن کریم سے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے کوئی قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مسلمان چاہے کسی کیٹیگری میں فال کرتا ہو کیا وہ جنت میں جائے گا کیونکہ دیکھیں جی مسلمان ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو فال کرتا ہی ہوگا نا یا ظالم ہوگا یا متوسط ہوگا یا پھر بہت نیک ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر کیا قرآن کریم میں کوئی بات آتی ہے ابتدا کرتے ہیں سورہ فاطر کی آیہ نمبر 32 سے اور آئیں گے آیہ نمبر 34 تک ٹھیک ہے فاطر کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے اورجنیٹر آیہ نمبر 32 سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من نساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزْنِ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ صدق الله العظیم آیہ نمبر 32 سے آغاز کرتے ہیں کہ آیہ نمبر 32 میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سقطت کرنے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے تو اب اس میں تین کٹیگریز کے لوگ آگئے ظالم آگئے متوسط آگئے جسے مقتصد کہا گیا ہے اور سابق کے مزداق کے متعلق بھی ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اچھا اب یہ آیہ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق نازل ہوئی ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس امت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے بعض متوسط یعنی کہ میانہ روی والے ہوں گے اور بعض نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کے متعلق اس آیہ مبارکہ میں آتا ہے اچھا پھر آدیس مبارکہ میں سے بھی دیکھتے ہیں حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ پڑھی آپ نے فرمایا یہ سب ایک قسم کے حکم میں ہیں ظالم لنفسی اور مقتصد اور سابق بالخیرات یہ تینوں کے تینوں ایک حکم میں ہیں اور یہ سب جنت میں ہیں تینوں کیٹیگریز کے لوگ وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا میانہ روی اور نیکی میں آگے بڑھنے والے سب کے سب جنت میں سرون ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر ہے 3225 پھر اسی طرح یہی روایت مسنت امام احمد میں آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایات کے زمن میں پھر جامعہ البیان میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 22187 پھر اسی طرح اسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی بیان گیا ہے حدیث 7987 کے اندر اور پھر امام سیوتی نے بھی اسے درور منصور میں جو ان کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے پھر روح المعانی میں بھی آتی ہے پھر تفسیر ابن کسیر میں بھی یہ روایت آتی ہے اچھا امام احمد ابن حنبل جو متوفی ہیں 241 ہجری کے وہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو آیہ موارکہ ہے نا آیہ نمبر 32 اس کے متعلق کے اس کی تفسیر نے فرمایا کہ رہے وہ لوگ جو نیکیوں میں سابق ہیں سو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور رہے وہ لوگ جو درمیانہ ہیں مقتصد ہیں متوسط ہیں تو ان سے بہت آسان حساب لیا جائے گا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کہ گناہگار لوگ سو ان لوگوں کو میدان محشب میں قید رکھا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے ملاقات کرے گی اور پھر وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدرداد ہے تو امام احمد ابن حنبل نے اسے المستد میں روایت کیا ہے اور یہ اس کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح کی سند ہے اچھا اسی طرح جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی جانبے ظلم کیا اس مراد وہ شخص ہے جس سے اس مقام پر رنج اور غم تاری کر کے اس کے ظلم کی اسے سزا دے دی جائے گی اور جو درمیانے متوسط ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آسان حساب لیا جائے گا اور سابقوں بالخیرات والے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی یہ روایت بھی مسند امام احمد میں آتی حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں علی روایت کے زیبن میں لیکن اس حدیث کے بارے میں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے لیکن جو دوسری روایت میں نے آپ سے ذکر کی حضرت ابودردہ والی جو مسند امام احمد ہی میں موجود ہے وہ سند کے اعتبار سے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے تو وہ اس کو تقویت دیتی ہے تو یہ ضعیف لی ذاتی ہی ہے لیکن دوسری روایت سے اسے تقویت مل جاتی ہے اچھا پھر جامعہ البیان میں بھی یہ روایت حضرت ابودردہ والی دوسری روایت آتی ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی ٹھاؤزرمان ایٹی فائیف پھر امام سیوٹی دور منصور میں بھی لاتے ہیں پھر روح علمانی میں بھی آتی ہے پھر لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں ہوتا کہنا محدثین کے نظریک ایک ہی روایت پر مختلف محدثین جو ہے ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے جرح و تعدیل کی تو اس میں وہ پھر مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں اسی روایت کے بارے میں امام حیسمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اسے مجموع زوایت میں روایت کرتے ہیں اچھا اب آ جائے امام طبرانی کی طرف وہ اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ میری امت کی تین تہائیاں ہیں یعنی تین پارٹس ہیں ہر ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ ہو گئے نا تینوں فریکشن ہے بیسک فریکشن اگر آپ کو بتاؤ ون تھرڈ پلس ون تھرڈ پلس ون تھرڈ ایکلس ٹوہ ہول تو ایک تہائی ون تھرڈ تو وہ ہے جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے اور دوسری تہائی جو ہے جائے گی اور ان کو خوب خوب کھنگالا جائے گا پھر فرشتے آ کر کہیں گے کہ ہم نے ان کو اس حال میں پایا کہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہو کہ صرف ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اللہ فرمائے گا انہوں نے سچ کہا میری سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ان کے قول لا الہ الا اللہ وحدہو کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دو اور ان کے گناہ مقدبین پر جھٹلانے والوں پر ڈال دو اور یہ اس آیت کے مطابق ہے یہ سورة العن کا بود کی آئے مبارکہ ہے اور وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے بہرحال یہ وہ تفصیل ہے جو المعجم القبیر میں آتی ہے حدیث نمبر 149 کے تحت پھر اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفصیل میں روایت کیا ہے پھر حدیث نمبر 17,988 کے تحت پھر امام سیوتی سے درو منصور کی جل نمبر 7 صفہ 23 پر لاتے ہیں اور پھر امام حیسمی مجموع الزوائد میں اسے بیان کرتے ہیں اچھا اسی طرح امام ابن انجار جو ہیں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے سابق ہے وہ سابق ہے اور جو ہم میں سے مقتصد ہے وہ نجات پانے والا ہے اور جو ہم میں سے ظالم ہے وہ بخش دیا جائے گا اسی طرح امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو نیکیوں میں سابق ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا اور جو مقتصد درمیانہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور اصحاب عراف وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے یہ در منصور میں آتی ہے یہ روایت جلد نمبر سات صفحہ نمبر چوبیس پر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رہے سابق تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزر گئے اور آپ نے ان کے لئے جنت کی شہادت دی اور رہے مقتصد تو یہ وہ ہیں جس نے ان صحابہ کے آثار کی اتباہ کی اور ان کی طرح عمل کی حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ مل گیا اور رہا ظالم تو وہ میری اور تمہاری مثل ہے اور جس نے ہماری اتباہ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سب جنتی ہیں حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ وہ میری اور تمہاری مثل ہے یہ ان کی توازو اور ان کے ساری پر محمول ہے تو یہ بہرحال روایت الموجم الاوسط میں آتی ہے حدیث نمبر سکس تھاؤزن نائنٹی ان حدیث اور آثار میں بار بار یہ سراحت کی گئی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور جو مقتصد ہیں اور جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب جنت میں داخل ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے متصل جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے مزید براہ ارشاد فرمایا یہ تو آیاء نمبر 32 تھی نا میں اب آ رہا ہوں آیاء نمبر 33 کی طرف جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہ لوگ دائمی باغوں میں داخل ہوں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا تو ظالم مقتصد اور سابق کی تعین اور اس کے مزداق میں ہم نے احادیث اور آثار کو تو دیکھ لیا مفسرین نے بھی اس مسئلے میں باکسرت اقوال کا ذکر کیا ہے احادیث اور آثار کے ذکر کے بعد ان اقوال کی ذکر کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ان اقوال کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے یہ اقوال چالیس سے زیادہ ہیں اس میں سے چند اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا سارے اقوال نہیں رکھوں گا ورنہ بہت طویل یہ ہو جائے گیا درس تو ظالم متوسط اور سابق کی مزداق کے متعلق جو مفسرین کے اقوال ہیں اس کی طرف آتے ہیں حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے کہا بہت بڑے مفسر ہیں تو آپ اس زبن میں لکھتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا یہ سابق ہے اس سے مراد عالم ہے اور مقتصد یہ درمیانی درجہ کا نیک اس سے مراد متعلم ہے طالب علم ہے جو علم حاصل کر رہا ہے اور ظالم گناہگار ہے اس سے مراد جاہل ہے یہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمتاللہ علیہ کی تفسیر ہے اسی طرح ظنون مصری نے کہا کہ ظالم وہ ہے جو فقط زبان سے ذکر کرے اور مقتصد وہ ہے جو دل سے ذکر کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کو کبھی بھی نہ بھولے یہ ایک آپ سمجھ لیں عارفانہ تفسیر ہے اس آیت اسی طرح انتاکی نے کہا کہ ظالم صاحب قول ہے مقتصد صاحب عمل ہے اور سابق صاحب حال ہے یہ بھی ایک عارفانہ تفسیر ہے اس کی اسی طرح ابن عطا نے کہا کہ ظالم وہ ہے جو دنیا کی وجہ سے اللہ کی محبت کرے مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے اللہ کی محبت کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی بڑا درجہ ہے اچھا اسی طرح ظالم وہ ہے ایک اور اس آیت کی تفسیر کہ ظالم وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو کیونکہ وہ دنیا سے اپنے حصے کو ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے مقتصد وہ ہے جو اللہ کی صفات کا عارف ہو اور سابق وہ ہے جو اللہ کی ذات کا بوہب ہے اللہ اکبر یہ بھی ایک عارفانہ تفسیر ہے اسی طرح ایک تفسیر اور آتی ہے کہ ظالم وہ ہے جو مسیبت کے وقت آہوزاری کرے مقتصد وہ ہے جو مسیبت پر صبر کرے اور سابق وہ ہے جس کو مسیبت میں لذت آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ایک عارفانہ تفسیر ہے اسی طرح ایک اور تفسیر ہے کہ ظالم وہ ہے جو غفلت سے اور عادتاً اللہ کی عبادت کرے اور مقتصد وہ ہے جو شوق اور خوف سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کی حیبت اور جلال کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے اسی طرح ایک آٹھویں تفسیر ہے کہ ظالم وہ ہے جس کو نعمت مل جائے تو وہ دوسروں کو دینے سے منع کرے مقتصد وہ ہے جو نعمت مل جانے کے بعد اس کو خرچ کرے اور سابق وہ ہے جو نعمت نہ ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور مل جائے تو دوسروں کو دے دے اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے کہ ظالم وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس پر عمل نہ کرے مقتصد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور سابق وہ ہے جو قرآن کا قاری ہو اس کے معنی کا عالم اور اس کے احکام پر عامل ہو اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے کہ سابق وہ ہے جو معزن کی آزان سے پہلے مسجد میں داخل ہو مقتصد وہ ہے جو آزان کے دوران مسجد میں داخل ہو اور ظالم وہ ہے جو جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو یہاں ظالم سے مراعات خلاف اولا کا مرتقب ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو زیادہ عجر سے محروم رکھا اچھا اس کے بعد ایک اور قول آتا ہے کہ سابق وہ ہے جو نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھے کیونکہ اس نے دونوں فضیلتوں کو حاصل کر لیا مقتصد وہ ہے کہ ہر چند کے اس سے جماعت فوت ہو گئی لیکن اس نے وقت میں نماز پڑھ لی اور ظالم وہ ہے جو نماز سے غافل ہوا تاکہ نماز کا وقت اور جماعت دونوں چلی گئیں اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے کہ ظالم وہ ہے جو اپنے نفس سے محبت کرے مقتصد وہ ہے جو اپنے دین سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جو اپنے رب سے محبت کرے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے سابق وہ ہے جو حجرت سے پہلے اسلام لائے اور مقتصد وہ ہے جو حجرت کے بعد اسلام لائے اور ظالم وہ ہے جو تلوار سے ڈر کر اسلام لائے اور سب کی مغفرت ہو جائے یہ جو تیرہ تفاصیر ہیں اسے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے الجامع للحکام القرآن کی جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو گیارہ اور تین سو بارہ پر کچھ اور تفسیرات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے لئے ہم رجوع کریں گے امام سالبی کی طرف وہ ایک تفسیر یہ لاتے ہیں کہ ظالم ہے وہ جو اپنے مال کے سبب سے مستغنی ہو مقتصد وہ ہے جو اپنے دین کے وجہ سے مستغنی ہو اور سابق وہ ہے جو اپنے رب کی وجہ سے مستغنی ہو اسی طرح ایک تفسیر لاتے ہیں وہ اس کے ظالم وہ ہے جو اپنے نفس سے محبت کرے مقتصد وہ ہے جو اپنے رب سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جس سے اس کا رب محبت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سابق مومن مخلص ہے مقتصد ریاکار ہے اور ظالم وہ ہے جو اللہ کا منکر نہ ہو مگر اس کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے اسی طرح بقر بن سحل دمیاتی نے کہا کہ ظالم وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو اور اس پر توبہ نہ کرے مقتصد وہ ہے جو کوئی گناہ کبیرہ کا گناہ نہ کرے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرے کیونکہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور سابق وہ ہے جو اللہ کی کوئی معصیت نہ کرے اسی طرح حضرت حسن بسری رحمتاللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سابق وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور مقتصد وہ ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور ظالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں اسی طرح ظالم مسلمان ہے مقتصد مومن ہے اور سابق محسن ہے یعنی کہ سابق صاحب احسان ہے اللہ اکبر یہ بھی اس کی ایک صوفیانہ تفسیر ہے اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے اس کی کہ ظالم وہ شخص ہے جو دوزخ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے مقتصد وہ ہے جو جنت کی لالت سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جو بغیر کسی قرض یا سبب کی اللہ کی عبادت کرے تو یہ جو تفسیریں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ جو سات کے قریب تفسیریں اور پیش کی ہیں یہ الکشف والبیان میں آتی ہیں اس کی جلد نمبر آٹھ صفحہ ایک سو دس پر تو یہ کل بیس تفسیریں ہوں گے اس آیت کی بیانے آپ سے کہا نا چالیس سے بھی زیادہ ہے میں آپ کے سامنے پچیس کے قریب اس کی تفسیریں رکھوں گا بیس رکھ چکا ہوں پانچ اور رکھوں گا اچھا اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ جن شخص پر اس کا نفس امارہ غالب ہوا وہ اس کو معصیت کا حکم دے اور وہ اس کو مان لے تو وہ ظالم ہو اور جو شخص اپنے نفس جہاد کرے کبھی نفس امارہ پر غالب ہو اور ہو کر جو ہے معصیت کو ترک کر دے اور کبھی نفس امارہ سے مغلوب ہو کر معصیت کر بیٹھے تو وہ مقتصد ہو گیا اور جو نفس امارہ پر ہمیشہ قاہر اور غالب رہے وہ سابق ہے تو یہ بھی ایک صوفیانہ تفسیر ہے اسی طرح ایک اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ جو شخص معصیت کو حرام سمجھتے ہوئے معصیت کرے اور صرف فرائض اور واجبات پڑے اور نوافل نہ پڑے وہ ظالم ہے اور جو شخص معصیت سے اجتناب کرے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ مستحبات پر بھی عمل کرے وہ مقتصد ہے اور جو ان امور کے علاوہ استغفار اللہ کا ذکر اور دروت شریف کی کسرت کرے وہ سابق ہے اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے جو صرف حرام کو ترک کرے وہ ظالم ہے جو صرف مقروحات کو ترک کرے وہ مقتصد ہے اور جو شبہات کو بھی ترک کر دے وہ سابق ہے یعنی شبہ ہوا چھوڑ دیں وہ سابق ہے اسی طرح ایک تفسیر آتی ہے جو شخص حلال یا حرام کی پرواکی بغیر کھائے وہ ظالم ہے اور جو شخص صرف حلال کھائے لیکن نفس کے مرغوبات اور لزاز سے اجتناب نہ کرے وہ مقتصد ہے اور جو حساب کے ڈر سے ان سے بھی اعتراض کرے وہ سابق ہے پھر ایک اور اس کی آخری تفسیر آج بیان کرتا ہوں کہ جو شخص اپنی عمر شہوت اور گناہوں میں گزار دے وہ ظالم ہے اور جو ان سے جنگ کرتے ہوئے عمر گزار دے وہ مقتصد ہے اور جو اپنے آپ کو لغزشوں سے بھی بچائے رکھے وہ سابق ہے کیونکہ صدیقین زلالت سے جنگ کرتے ہیں اور زاہدین شہوات سے جنگ کرتے ہیں اور تائبین کا بائر سے جنگ کرتے ہیں تو یہ اس کی پچیس کے قریب تفسیریں ہو گئیں اس آئیہ مبارکہ کی اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا ایک عالم تھا اپنے زمانے کا شاید واقعہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہو اور اس نے ایک آئیہ مبارکہ پوچھی یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت کا علم کتنا ہے آپ کا شباب کا عالم تھا اور وہ ایک کوئی اپنے زمانے کا کی پیری کو پہنچ چکا تھا عمر زیادہ ہو گئی تھی اس کو اپنے علم پر بھی بڑا ناس تھا تو اس نے جو آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت نے ایک تفسیر بتائی تو اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے اس نے کہا یہ تفسیر میں جانتا ہوں پھر حضرت نے ایک اور تفسیر بتائی تو اس نے کہا میں یہ تفسیر بھی جانتا ہوں کرتے کرتے حضرت نے اس کی گیارہ تفسیریں بتائی پیرانے پیر نے تو کہنے لگا یہ گیارہ تفسیریں تو میں بھی جانتا ہوں اپنے صاحبوں سے کہنے لگا اور جب بارویں بتائی تو وہ تو حیران رہ گیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں گیارہ سے زیادہ تفسیریں اس کی نہیں سنی حضرت بارویں تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں کرتے کرتے پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اسی آیاء مبارکہ کی چالیس تفسیریں بیان کی تو وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ اس کے اوپر غشتاری ہو گیا اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو پیران پیر نے کہا کہ اس کے بعد اور بھی کچھ تفسیریں ہیں لیکن میں اگر بیان کروں تو تمہاری عقلوں سے ماورہ ہو کر گزر جائیں تم سمجھ ہی نہ سکو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور کچھ لوگوں کو میں نے ایک واقعہ یہ جب سنایا تو مجھے میرے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ اس واقعے کے پیران پیر کے اس واقعے پر تنس کرتے ہیں کہ کسی کو چالیس تفسیریں کیسے پتا ہو سکتی ہیں ایک آیت کی تو یہ آیت بطور مثال ہی دیکھ لیں اس کی پچیس تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ سے عرص کیے کہ اس کی چالیس سے زائد تفسیریں ہیں صرف اس ایک آیت مبارکہ کی تو اسی سے اندازہ کر لیں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس اپنے پاس تو علم کوئی ہوتا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب سارے کے سارے ہمارے جیسے ہی ہیں جو ہمیں جتنا پتا ہے اتنا ہی سب کو پتا ہوگا جتنا ہمارا علم ہے اتنا ہی سب کا علم ہوگا یا ہمارے اساتذہ کا جو علم ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسی ایسی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں اسلام سے متعلق اس میں دین اسلام کی معلومات لکھی ہیں اور وہ دین میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں لیکن آپ نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ کی جاننے والی کسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ہوگا اور کتنا ہی علم ہے جو کتابوں میں تھا زائع ہو گیا آپ کو بتایا تو تھا میں نے کہ جب یہ چنگیزی فوج بغداد داخل ہوئی تو انہوں نے تو کتب خانے کی ساری کی ساری کتابیں یوں دریاں میں بہادین کے دریاں کا رنگ بدل گیا کتنا علم زائع ہو گیا کتنی کتابیں تھیں ان کے اور کوئی نسخے ہی نہیں تھے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پھر وہ علم ہے ہی نہیں کوئی وہ علم بیان کرتے تھا آپ کہیں جی کتاب بتاؤ بارال تو اب بعد سے بعد یاد آئی تو میں نے کہا کہ میں اسے بھی ذکر کرتوں آج کا درست ذرا لمبا ہوگا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض دروس ذرا تفصیل طلب ہوتے ہیں اچھا مفسرین کے ذکر کردہ کچھ اور بھی اقوال ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مردود اقوال ہیں جیسے علامہ سالبی اور علامہ قرطبی نے لکھائے جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرے وہ ظالم ہیں اور جو جنت کی تمامیں لالچ میں اللہ کی عبادت کرے وہ مقتصد ہے اور جو کسی غرض اور سبب کے بغیر اللہ کی عبادت کرے وہ سابق ہے یہ الكشفی والبیان کی جلد نمبر آٹھ صفہ ایک سو دس پر بھی آتا ہے اور پھر الجامع للحکام القرآن میں بھی آتا ہے اس کے جز نمبر چودہ صفہ تین سو گیارہ پر اچھا قرآن مجید کی متعدد آیات میں دوزخ کے ڈر اور جنت کی تمام دلا کر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے یہ والی تفسیر باطل ہو گئی کیونکہ جنت دوزخ کی کے ڈر سے عبادت کرنے والا پھر ظالم نہیں ہوا نا کیونکہ اگر ظالم ہوتا تو قرآن اس کو بطور ترہیب نہ بیان فرماتا کیونکہ قرآن نے جا ترغیب کی ہمیں ترہیب بھی دی ہے جا رغبت دلائی ہے ہمیں ڈر آیا بھی ہے تو دیکھیں نا قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے اللہ اکبر اللہ اکبر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریاء بہتے ہیں اور تمہیں ان پاکیزہ مکانوں میں داخل کر دے گا جو دائمی جنتوں میں ہیں یہی عظیم کامیابی ہے سورہ صف کی آیات ہے تو یہاں ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے تو ان آیات میں اللہ نے دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت کا شوق دلا کر عبادت کی ترغیب دی ہے کہ خود ایک ظلم ہے یہ عبارت اچھا علامہ آلوسی جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے بہت دقیق نظر مفسر ہیں مگر حیرت ہے کہ اس بحث میں ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ طالب نجات کو ظالم کہا اور اس کی چند سطر بعد انہوں نے دوزخ کے خوف سے فرائض ادا کرنے والے کو ظالم کہا تو یہ بھی ایک ایسی روایت ہوگی ایک ایسا تفسیر ہوگی جو رد کر دی جائے گی کیونکہ قرآن کے خلاف ہوگئی ایک طریقے سے روح المعانی میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اس لئے کچھ اور تفسیریں میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ تفسیریں بھی کتابوں میں آئیں ہیں یہ اس کی مزید اور تفسیرات ہیں لیکن یہ مردود تفسیریں ہیں اچھا اسی طرح علامہ قرطبی نے عادتاً عبادت کرنے والے کو بھی ظالم کہا ہے الجامل الاحکام القرآن میں اسی طرح علامہ اسماعی الحقی نے بھی عادتاً عبادت کرنے والے کو ظالم کہا ہے روح البیان میں اور یہ مثال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص عادتاً نیک کام کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور اگر وہ عادتاً گناہ کرے تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے جو حضرت عبوظر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے عمل زوجیت میں بھی صدقہ ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی شہوت پوری کرنے کے لئے عمل کرے کیا اس کو پھر بھی اگر ملے گا تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ اگر وہ حرام جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا تو گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ حلال جگہ پوری کر رہا ہے تو عجر بھی ملے گا صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکاة میں اسی طرح امام رازی نے لکھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا وہ ظالم ہے جو گناہ صغیرہ کا مرتقب ہوا مقتصد ہے اور جو معصوم ہو وہ سابق ہے تو یہ تفسیر کبیر میں آتی ہے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے اور امت کا کوئی فرد معصوم نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ تفسیر بھی رد ہو گئی یہ قول بھی صحیح نہیں ہے معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں صحابہ محفوظ ہو سکتے ہیں اہلِ بیت محفوظ ہو سکتے ہیں معصوم نہیں ہو سکتے کم سے کم سنی عقیدہ میں تو یہ بات نہیں ہے اسی طرح سے علامہ اسماعی الحقی نیبی روح البیان میں اور شیخ فیض احمد اویسی نے اس کے ترجمے فیوز الرحمان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو ظالم کہنا ہر چند کے خلاف عدب ہے لیکن جائز ہے تو یہ بھی ایک مردود تفسیر ہو گئی اس کے جو پیرگراف انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن یہ تفسیر قابل قبول تفسیر نہیں ہے کیونکہ یہاں سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بارال اور یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام ظالم لنفسی تھے تو یہ اپنے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے اگر کوئی لکھ دینا یہ بات یا کہہ دے تو اب چونکہ انہوں نے اپنے لیے ربنا ظلمنا کا لفظ استعمال کیا تو لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہتے کوئی خود اعتراف کر رہے ہیں تو ظالم لنفسی اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ تو اسی آیت کے مزداق میں ہو گیا تو اس کے اوپر علماء کیا کہتے ہیں پتا ہے فارسی کے تین لفظ کہتے ہیں باعدباش اگرچہ بتاویل اس کا اطلاق جائز ہے لیکن عدب کے خلاف ہے اور امام راغب نے فرمایا کہ الظلم بمانی حق سے متجاوز ہونا ہے جو کہ دائرے کے لیے بامنزلی نقطہ کے ہے وہ تجاوز قلیل ہو یا کثیر اس لیے اس کا اطلاق گناہ صغیرہ اور قبیرہ دونوں پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنے تجاوز کے متعلق اپنے آپ کو ظالم کہا تو شیطان کو بھی اللہ نے ظالم کہا لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں سے کہ وہ ترجمے پڑھ کے اپنی طرف سے چیزوں کا تعین کر لیتے ہیں اور پھر ٹھوکر لکھتے ہیں جات دین میں انجینئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ٹھوکر کھاتے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی علم پڑھ لو اس سے پہلے عدب پڑھ لو تاکہ تمہیں علم کو پرک نہ آ جائے جس نے بغیر عدب کے علم پڑا وہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے دھکے بھی کھاتا ہے گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور کر بھی دیتا ہے اچھا ہمارے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہنا صرف خلاف عدب نہیں بلکہ تصریحات علماء کے مطابق یہ کفر ہے علامہ ابو عبداللہ محمد بن محمد المالکی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کی قرط کے بغیر کسی نبی کے مطالق یہ کہا کہ انہوں نے اللہ کی معصیت کیا اس کی مخالفت کی تو اس نے کفر کیا ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عوض باللہ من ذالک اس کے بعد علامہ ابن الحاج علامہ ابو بکر بن العربی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اب ہمارے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی مطالق اپنی طرف سے کچھ کہنا جائز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم ان کے مطالق کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ کریں اور جب ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے قریبی آبا کے مطالق کوئی بات کہیں تو ہمارے سب سے پہلے باپ اور تمام نبیوں پر کے باپ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے تو احکام القرآن میں یہ آتا ہے پھر المدخل میں بھی آتا ہے بارال بارال علامہ اسماعی الحقی نے حضرت آدم علیہ السلام کے مطالق جو لکھا ہے ان کو اسے ہم خلاف عدب کہیں گے انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور بے توجہی میں لکھ دیا اگر وہ اس پر غور توجہ کرتے تو ایسا نہ لکھتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفلت فرمائے ان کو گزرے وے بھی کوئی تین سو سال ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے علامہ اسماعی الحقی کی بڑی خدمات ہیں اچھا لیکن شیخ فیض احمد اویسی پر لازم تھا کہ وہ اس عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس پر حاشیہ لکھتے اور بتاتے یہ محض خلاف عدب نہیں ہے بلکہ بہت سنگین بات ہے کیونکہ اصل روح البیان تو عربی میں ہے جو علامہ اسماعی الحقی کی لکھیوی کتاب ہے وہ عربی میں ہیں اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تو اردو زبان کے اوپر محیط ہے کہ وہ کس طرح کیا جاتا ہے ظالم کہنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اردو دان تو نہیں ہوتے تو اس ترجمہ اور حاشیہ میں وضاحت نہ کرنے کے وجہ سے عام اردو دان لوگوں کے کفر اور گمراہی میں ابتلا ہونے کا خطرہ ہوگا تو بارال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تفسیر کے معاملے میں عدب بھی انعیت فرمائے ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ انسان عدب کے ساتھ علم بیان کر ورنہ پھر ٹھوکر لگتی ہے مقالتوں میں پڑ جاتا ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بے پھر جاتا ہے بارال اس آیت میں تین لوگوں کا جو ذکر ہے اپنی جان پر ظلم کرنے والا مقتصد یعنی نیکی اور برائی میں متوسط اور نیکیوں میں صفقت کرنے والا اور ان میں سب سے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اومن اس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے جو زیادہ مرتبے میں آلہ ہو تو پھر ظالم کے ذکر کو متوسط اور سابق سے اس کی فضیلت ہو یہ ضروری نہیں ہے قرآن کریم میں بعض آیتوں میں دوزخیوں کا ذکر جنتیوں سے پہلے آیا ہے لا يستمی اصحاب النار واصحاب الجنہ سورہ حشر کی آیت ہے اچھا اسی طرح وہ ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ظالموں اور فاسقوں کی تعداد متوسط نیکی کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے اور متوسطین کی زیادہ نیکی میں صفقت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے سو جن کی تعداد زیادہ ان کو پہلے ذکر فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھو ظالم کو اللہ کی رحمت کی توقع سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنی نجات کے لیے اس کی رحمت کے سوا اور کسی چیز پر بروسہ نہیں ہوتا جبکہ متوسط اللہ کے ساتھ مغفرت کا حسن زن رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے ثواب کا امیدوار بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے ذکر کیا بعض نے کہا کہ دیکھو ظالم کا اس سے پہلے ذکر کیا کہ تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ثابت کا ذکر اس لئے مؤخر کیا تاکہ وہ تکبر مبتلا نہ ہو کہ میں تو بڑا نیک ہوں دیکھو ذکر بھی میرا پہلے ہو گیا اچھا اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ظالم کا اس سے پہلے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی کرم کے سوا نجات کی اور کوئی صورت نہیں ہے اور کیونکہ ان تینوں قسموں کا ذکر اللہ نے اپنے بندوں میں کیا ہے جن کو اس نے چن لیا ہے اور منتقف فرما لیا ہے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی شخص کا اپنی جان پر ظلم کرنا اس کی اللہ کے نزدیک منتخب اور پسندیدہ ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے بعد جو درمیان درجے کے لوگیں متوسطین ہیں ان کا ذکر فرمایا تاکہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہیں اور آخر میں سابقین کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اگرچہ ان میں سے ہر وہ شخص جنت میں ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہوگا پھر اس کی ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ ظالم کو اس لیے مقدم فرمایا کہ کتاب کا وارث ہونے سے پہلے بندہ کامل نہیں ہوتا لے بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے پھر جب اللہ اس کو اپنے بندوں سے چن لیتا ہے تو ان میں سے بعض اس کے فیض کو کم قبول کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے اور بعض متوسط درجے کا فیض قبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض قبول کرتے ہیں وہ نیکیوں میں سبقت والے ہیں پھر بعض نے اس کو یوں بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو چن لیتا ہے اور ان کو اٹھاتا ہے استفاہ کرتا ہے اور اجتباع سے نوازتا ہے تو اس کا کم درجہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے کے لیے ہے پھر اس سے زیادہ درجہ مقتصدین کے لیے اور کامل درجہ سابقین کے لیے ہوگا گویا یہ ادنا سے آلہ کی طرف ترقی ہے درجہ با درجہ آپ دیکھاؤ گا نا کورپرٹ کلچر میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو درجہ با درجہ سٹیپ با سٹیپ جاتے ہیں پہلے ایک لیول پھر دوسرا لیول گیمنگ میں بھی آپ اسی طرح کرتے ہو نا لیول با لیول با لیول اوپر جاتے ہو تو چھوٹے پہلے کے ایسی لیول پہلے آتے ہیں پھر بعد میں تو بالحال اسی طرح بعض نے اس کو یوں کہا کہ دیکھو ابتدا میں ظالم کا ذکر کیا اور آخر میں سابق کا ذکر فرمایا تاکہ مقتصد کا ذکر وسط میں ہو درمیان میں ہو اور جس طرح وہ معنی متوسط ہے لفظاً بھی متوسط رہے یعنی کہ درمیانی معنی میں ہے تو درمیان ہی میں رہے اسی طرح اس میں ایک رائے یہ بھی آتی ہے جو ابو بکر بن وراک نے کہا کہ اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے احوال تین قسم کے ہوتے ہیں ایک غفلت معصیت پھر توبہ اور خورت وہ غفلت کی وجہ سے پہلے معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو جاتا ہے پھر جب اس معصیت سے توبہ کرتا ہے تو مقتصدین میں داخل ہو جاتا ہے اور توبہ کے بعد جب وہ بکسرت عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو سابقین میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ انہیں جنتوں میں داخل بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اور کیا معاملہ ہوگا اور وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موٹی پہنائیں جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے تو اس آیت میں ضمیر ان لوگوں کی طرف راجے ہے جس کو اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا اور جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخف فرما لیا تھا اسی لئے فرمایا تو وارث تو وہی ٹھہرے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پکڑا اور اسے قبول کیا اب اس کے اندر پھر مختلف درجات بن گئے تو یہ تین قسمیں آ گئیں تو بعض ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بعض متوسط بعض نیکیوں میں سفقت کرنے والے اب فرما رہا ہے کہ سب لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے یہ کئی جنتیں ہوں گی ایک جنت ان کو ان کے عمل کی وجہ سے ملے گی اور ایک جنت ان کو بطور میراس ملے گی جو جنت کافروں کیلئے بنائی تھی وہ ان کو مل جائے گی اور جو چیز وراثت میں ملے اس میں نیک اور بد کا لحاظ نہیں ہوتا اگر کسی کی مثال کے دور پر دو بیٹے ہوں ایک نیک خسلت ہو اور دوسرا بد خسلت ہو تو وراثت میں تو دونوں کا برابر حصہ ملے گا اسی طرح مومنوں کو جو جنت میں بطور وراثت ملے گی اس میں متی اور آسی کا تو فرق ہوگا نہیں تو جو بندہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو بندہ متوسط ہوگا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور جو بندہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا اس کو کچھ دیر محشر میں روکا جائے گا پھر کچھ دیر کے بعد اسے جو بھی معاملہ ہو اس کے بعد جنت میں ایونچولی داخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے غموں کو ہم سے دور کیا بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس پر کبھی بات کریں گے لیکن آج کا درس بھی کافی طویل ہو گیا ہے آدھے گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کا درس کیسا لگا اس میں بہت ساری تفصیلات تھیں بہت تفصیلیں تھیں ہو سکتا ہے کافی ہیوی بھی ہو کبھی ایسے ہوتا ہے جب اس طرح کی دروس ہوتے ہیں لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ علم جتنا زیادہ آپ تک پہنچ سکے کیونکہ سننے والوں بھی بھی مختلف لیولز پر ہوتے ہیں تو ہر کسی تک کچھ نہ کچھ علم پہنچ سکے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں